موسیقی رام رام دوستوں میں بھگوان رام کا ونشا جبہ بیر آپ کا آپ کے چینل میں حادق سواغت یوم ابھی نندن کرتا ہوں دوستوں آج میں آپ کو آیودھہ میں آئے بھوکمپ کا روشی رام کے مندر پر پڑھنے والے پربھاؤں کے ساتھ ہی پراکرتی کا اپناوں سے بچنے کے لیے رام مندر میں کس پرکار کی بھوکمپ روڑی تقنیق کا استعمال کیا جارہا ہے اس کے سمبند میں سب سے ایکسکلوسی ویوم سب سے نوینتم جانکھاری پر ران کروں گا روشی رام کی اپار شدھائم بھکتی سے پرپور شینل میں پربھو شی رام کی آتما کا واس ہے اور جہاں آتمیتہ ہوتی ہے وہاں پربھو شی رام کی اپار کرپا عوشے پرابت ہوتی ہے اتائے شینل سے پوری آتمیتہ ایوہم ہدے کی گہرائیوں سے جڑیں پربھو شی رام کی نگری آیودھہ میں شکروعات کی رات یعنی تین نومبر کی راتی قریب ساڑھے کیارہ بجے آچانک بھوکم کی تیوٹہ محسوس ہوئی جسے سمپور آیودھہ میں افرا تفری کا محول رہا اور کئی جگہ ہتاہت ہونے کی خبریں بھی آئیں لیکن پربھو شی رام کا دیوے مندر اپنی جگہ آڈک کھڑا رہا اور اسے وشیش بیگیانک ایوہم بھوکم پر اوڈھی تقنیق دوارہ درمیت کیا گیا ہے ہمارے پریے پڑوسی دیش نیپال میں ہجاروں کی سنکھیا میں اس بھوکم سے لوگ پربھاویت ہوئے اور سیکڑوں لوگوں کی جانی گئیں اس کے لیے میں دکھت سمویدنا ویقت کرتا ہوں ایوہم پربھو شی رام سے کامنا کرتا ہوں کہ مرتق پریباروں کو پربھو شی رام شانتی پردان کریں آیودھہ میں بھوکم کی تیوٹہ ریکٹر سکیل پر 6.4 ماپی گئی تھی جبکہ سمپور رام مندر کے نرمار کاریوں کو 8 ریکٹر سکیل کی تیوٹہ کے مانکوں کے انروپ بنایا گیا ہے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گرین ایٹ کا بلوکس ہے جسے رام مندر کی فانڈیشن میں کافی ادھگ گہرائی تک اس کو لگایا گیا ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیچ میں ایک ہول کیا گیا ہے اور انہی ہولز کے مد ایک گرین ایٹ کے ہی بلوکس یعنی چھوٹے سے پتھر کے ٹکڑے کو گولا کا سنجنا میں اس کے بیچ فٹ کیا جائے گا اور اس کے پشات دوسرے گرین ایٹ بلوکس کو لا کر کے انہی پتھروں کے مد اس کو سنیوجت کر دیا جائے گا یعنی دو گرین ایٹ کے بلوکس کو ایک چھوٹے سے پتھر کے ماندھم سے آپس میں جوڑا گیا ہے بھوش میں کبھی بھی ادھگ تیوٹہ والے بھوکم کی پریشتت میں گرین ایٹ کے یہ بلوکس آپس میں اس پرکار سے سنیوجت ہیں کہ وہ ہر پرکار کے بھوکم کی تیوٹہ کو سہ سکتے ہیں اس کا سیدارت ہے کہ یہ دی رام مندر میں آٹھ ریکٹر سکیل کی تیوٹہ والا بھوکم بھی آتا ہے تو یہاں پوری طریقے سے اکشوڑ ایوام اڈگ بنا رہے گا اور اس کے وشے میں یہ بھی جانکاری پراتھ ہوئی ہے کہ سمپوڑ رام مندر کی فاؤنڈیشن کو وشیش بھوکم پر اوڈھی ویجیانک تقنیق دوارہ نرمیت کیا گیا ہے کیونکہ سمپوڑ رام مندر پرسر میں کہیں بھی سٹیل یا لوہے کا استعمال نہیں کیا گیا ہے اتائے سے حکم پر اوڈھی بنانے کے لیے گرنائٹ کے بلوکس کا اپیوگ کیا گیا ہے کیونکہ انہی ہولز کے مدر جو بھی گرنائٹ کے بلوکس کے چھوٹے پتھر لگائے گئے ہیں وہ اس کو سہنے کی پوری کشمتہ رکھتے ہیں اور بردمان میں یہ جو گرنائٹ بلوکس کی جو سنکھیا ہے وہ تیس ہجار کے آس پاس ہے یعنی اتنی بڑی سنکھیا میں رام مندر کی فارمڈیشن میں گرنائٹ بلوکس لگائے گئے ہیں اور بردمان پرسر میں فرش کا نرمار کارے کیا جا رہا ہے لیکن آپ کو جان کر آشر ہوگا کہ فرش کے ٹھیک نیچے کی جو سنچنا ہے یعنی جو بھی فلورنگ ہے وہ پوری طریقے سے گرنائٹ کے پتھروں سے سسجد ہے رام مندر نرمار کاریوں کی کاریدائی سنس تھا لارسین ایٹو برو ایوام ٹاٹا کے انجینئروں نے بتایا کہ رام مندر کی نیو پوری طریقے سے بھوکم پرودھی ہے اور اس کے لیے سی بی آر آئی یعنی سینٹرل بیڈنگ رسرچ انسٹیوٹ رڑکی اور چینے کے ویگیانکوں نے رام مندر کو بھوکم پرودھی بنانے کے لیے وشیش ریچرچ کی ہے اور انہی رسرچ کے ادھار پر ہی رام مندر کی فاؤنڈیشن کو نرمیت کیا گیا ہے ویگیانکوں کی ٹیم دوارہ گہن رسرچ کے بعد اسے اوڑتیا سیف اسٹرکچر کرا دیا گیا ہے اور اس پہ یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ مندر کی نیو میں کرناٹک کے گرنائٹ کے پتھروں کا بہت آیت استعمال کیا گیا ہے جو کی پانی کے رساؤ کو بھی جھیلنے کی چھمتا گھر رکھتا ہے ساتھی رام مندر نرمان میں دیش کی آٹھ نامی تقنیقی ایجنسیوں کی مرد لی گئی ہے رام مندر کی نیو قریب چالیس پٹ کہہ رہی ہے اور اس کے اوپر ٹو پائنٹ فائی پٹ کی رافٹ ڈھالی گئی ہے اور رافٹ کے اوپر اکیس پٹ اونچی فلنت کا نرمان کارے ہوا ہے اور فلنت کے اوپر رام مندر آکار لے رہا ہے جیسا کہ آپ کو رام مندر کے اسٹرکچر میں اس پرشت روپ سے دکھائی پڑ رہا ہے یہ رام مندر کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ پورتیا بھوکم پروبھی تقنیق کی ادھار پر نرمت کی گئی ہے یہی نہیں رام مندر کو پراکھتی قابلاؤں سے سرکشت رکھنے کے لیے مندر کے تین دشاں میں سولہ فٹ اونچا پرکوٹا بھی بنائے جارہا ہے اور ورطمان پرستط میں پرکوٹا نرمان کارے بھی لگ بھگ پیٹالیس سے پچاس وردی تک پور ہونے کی سوچنا پرابت ہوئی ہے اور اتر ورد اچھڑ میں تثہ پسچن دشاں میں پرکیٹے کو آکار دینے کا کام کافی تیجی سے کیا جارہا ہے اور مندر کی چاروں دشاں میں قریب چالیس وٹ کہری ریٹیننگ وال یعنی سوچھا دیوار کا نرمان کارے بھی پور ہو چکا ہے اور جب پرکوٹے کا نرمان کارے سمپن ہو جائے گا تو رام مندر پر کسی بھی پرکار کی باڑھ اور مابدہ آدھ کی استحطی میں پوری طریقے سے رام مندر سرکشت رہے گا اور ساتھ ہی پورتیا بھوکم پرودھی بھی ہوگا آیودھہ میں رام مندر کے نرمان کاریوں کے سمبن میں شریرام جنبھومی ٹیشٹ ایوم نرمانہ دین سرستہ کے انجینئر دوارہ رام مندر کو بھوکم پرودھی کس پرکار سے بنایا جارہا ہے اس کے سمبن میں اتی مہتپور جانکاری ہم سے ساجہ کی ہے جسے آپ سن سکتے ہیں اگر کاؤپر کا ہم استعمال کرتے تو کاؤپر کو یا سیلور کو پوزیٹیو مانا گیا ہے تو ہم نے مندر کے کنسکشن میں جو بھی یہ کام ہوں گے تو اس میں دو پتھے کے بیج میں ہم نے کاؤپر کلپنگ کا پلیننگ کیا ہے اور نیچے سے لے کے اوپر کہیں بھی یہاں پہ سیل کا استعمال نہیں ہوگا مندر بھی ہے کتنا بھی توفان آ جائے اس مندر کی اوپر جدہ بھی اثر نہیں آئے گا اور ایک ہزار سال تو کچھ اس میں ہو ہی نہیں سکتا ہے آیودھہ میں نرمارہ دین شی رام جنبھومی پلسر میں نرمارہ دین رام مندر نہ صرف بھویتہ بلکہ تقنیق کے معاملے میں بھی بہت ہی اول ہے اور رام مندر نرمار کی کاریدائی سنستہ کے انجینئروں کا دعویٰ ہے کہ رام مندر وشیو کے کسی بھی مندر کی تلنا میں سب سے ادھیک آئیو والا ہوگا عام طور پر دچھڑ بھارت کے مندروں کی آئیو سات سو ورشوں کے آس پاس مانی جاتی ہے لیکن رام مندر کی آئیو ایک ہزار ورش ادھیک مانی گئی ہے کیونکہ اس کے لیے وشیس دسرچیم انسندھان کیے گئے ہیں اور مندر نرمار میں کہیں بھی لوہے ایوہم اسٹیل کا پریوگ نہیں کیا گیا ہے کیونکہ واسط شاست کی دشت سے لوہے کو اشب مانا جاتا ہے اور کسی بھی مندر کے نرمار کاریوں میں لوہے یا اسٹیل کا پریوگ نہیں کیا جاتا ہے آئیو دھہ میں نرمارہ دھین ربو شیرام کے مندر کے نرمار کو ایک ہزار سال سے جاتا سمیہ تک اس تھائیت تو پدان کرنے کے لیے تیش بھر کے نامچین وشش اگیوں نے کئی مہینے تک چنطن منتھن ہی نہیں بلکہ تمام طرح کے پریوگ بھی کیے ہیں اور اس قواعد میں دیش کے نامچین سنسطانوں کے ساتھ ساتھ سی بی آرائی ایوام بھوکم پرودی بنانے کے لیے موسم سے جڑے ہوئے سنسطانوں ووشش اگیوں کی بھی مندر لی گئی ہے اور ستہ فٹ موٹی فلنٹ کے کسی بھی حصے میں ہوایم نمیمی کی ماترہ بلکہ نہ رہے اس کے لیے بھی پکتہ انتجام کیے گئے ہیں شیرام جنبھومی ٹرش دورہ پرابط جنکاری کے انصار رام مندر کے پتھروں کو آپس میں جڑنے کے لیے تامبے یعنی کوپر کا استعمال بہت آیت کیا گیا ہے کیونکہ تابے کی آئی وینند ہوتی ہے اور لوہا سو سال میں جنگ لگ کر خراب ہو جاتا ہے لیکن تامبہ ایک ہزار سال تک ایک جیسا پناہ رہتا ہے اس لیے تامبے کا استعمال پتھروں کو آپس میں جوڑنے کے لیے کیا گیا ہے تاکہ یعنی کبھی بھکم پائے تو پتھر ادھر ادھر وستھاپت نہ ہوں بلکہ وہ اپنی جگہ اس سے رہیں اسی کے لیے تامبے کا بہت آیت استعمال کیا گیا ہے اور اس کے فانڈیشن کو سوچت رکھنے کے لیے میں نے آپ کو پورا جانکاری دی تھی کہ اس کے لیے گرنیٹ کے بلکس کا بہت آیت استعمال کیا گیا ہے اور یہ ابھی جانکاری ملی ہے کہ رام مندر کے سمپور پریسر میں لگ بھگ تیس ہزار یعنی تیس سے پیتیس ہزار کی سنکھیا میں گرنیٹ کے بلکس لگائے گئے ہیں دوستوں آیو دھیا رام مندر کو بھوکم پرودھی بنانے کو جرہ بھی پسند آئی ہو تو اس چینل کا حدر سے سمطن کریں اس چینل کو لائک کریں شیئر کریں ایوہم سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں پوری آتمیتہ سے جائشی رام جرور لکھیں دھنیواد رام 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 رام